اگر آپ اس کو دوہزار انیس کے چناؤں کی نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر دوہزار انیس میں کون شپت لے گا کس کی امیدوں پر کس کے ارمانوں پر گرہن لگنے والا ہے تیاری آن بھی سے زوروں پر ہیں دونوں گھٹ بندن دونوں سب سے بڑی پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس نے پوری طاقت جھونک دی ہے ایک دوسرے کے اوپر تعمتوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کانگریس کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھشتہ چار کا آروپ ہزاروں کروڑ کے گرافیل گھوٹالے کا الزام کسی طرح بی جے پی کے اوپر چپکا دیا جائے بی جے پی اپنے بچاو میں بہت کچھ کہہ رہی ہے ساتھ ساتھ اس نے نشانے پر لیا ہے راحل گاندھی کو جنہیں وہ دوہزار انیس کے لیے پارٹی کی طرف سے چنے گئے امیدوار کے طور پر بار بار گال بجا بجا کر پرستود کرنا چاہتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ گھٹ بندن میں ابھی سے پھوٹ پڑ گئی ہے کس کی کوشش کامیاب ہوگی یہی بات کریں گے آج ہمارے ساتھ دو بہت جانکار مہمان ہیں سباگت کیجئے سمبیت پاترہ جی کا بی جے پی سے اور جیویر شیرگیل جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ آپ دونوں کا بہت بہت سباگت ہے شروعات جیویر جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی پارٹی نے کہا کہ بی جے پی اور پردھان منطری نریندر مودی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بول رہے ہیں رافیل سوڑے میں اور ڈی جے پی اس کو لگا تار پردھان منطری کے اوپر ایک نیجی حملہ پردھان منطری کی گریمہ پر حملہ اس طریقے سے پیش کر رہی ہے دیکھئے جہاں تک ریفیل کا سوال ہے تو بھاجپا نے ریفیل ڈیل کے دوارہ اس دیش کی پاردرشتہ کانون جمعیداری جواب دہی پر گرہن لگا دیا ہے جیسا کہ آپ کا شو کا نام بھی ہے گرہن لگانا بھاجپا سرکار چوکی دار بن کے آئی تھی اور کہیں نہ کہیں سککوں کی کھنک سن کے ریفیل ڈیل میں بھاگی دار بن بیٹھی پرشن دوست پشت ہے تو تو میں میں سے اوپر اٹھ کے پوچھوں گا اور پوچھ بھی رہے اور ان کا جواب نہیں مل رہا پہلا اس دیش کا کانون سی اے جی پارلیمنٹری سچینڈنگ کمیٹی کہتا ہے کہ ریفیل کی قیمت بچانی پڑے گی نرملا جی ریفیل پہ لککا چھپی کا کھیل کھیل کے ریفیل ڈیل پہ ہی کھیل کھیل دی جب دو باری سانسد میں خود بیان دے چکی ہیں تاریخیں ہیں کہ ریفیل تقریبا 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 ساڑھے چھ سو کروڑ کا ہے اور ڈیسولٹ کہہ رہا ہے نہیں وہ سولہ سو کروڑ کا ہے تو اس کا جواب دے دے دوسرا کوئی کانون کا پنہ کوئی سمجھوں کہہ دے کہ راشتر سرکشہ کے چلتے ہم یہ قیمت نہیں بتا سکتے دکت ہے جب بھاجپا کانگریس سے سمندری جہاز یا جہاز کی قیمت پوچھتا ہے وہ دیش بھگتی جب کانگریس پوچھتی ہے وہ دیش دھرو چار ادھارن دوں گا چھوٹے سے ختم کرنے سے پہلے آئین ایس وکرہ مدتیا مراج سکوئے انہوں نے پرشن اٹھائے ہم نے قیمت بتائی پہلا دوسرا آج ایک اور پڑھدہ فاش ہوا ہے نرملا جی جو مجھے لگتا ہے رکشہ منتری سے زیادہ راہل گاندی جی کی پیوار کرنے میں دلچسپی اور دیش کی رکشہ کرنے میں کم دلچسپی رکھتی ہیں انہوں نے ساتھ فروری دو ہزار سولوں کو کہہ دیا ریلائنس انڈسٹریز کو آفسیٹ کانٹریکٹ کبھی دیا ہی نہیں آج کاغج سامنے آگئے ہیں وہ کمپنی بارہ دن پہلے بنی اور جس کو جہاج بنانے پکوڑے تو بنانے نہیں تھے جہاج بنانا تھا وہ کمپنی بارہ دن بات بنی اس پہ ہمیں جواب چاہیے ہاں اگر جواب ماننا اس لوگ تانتر پہ موڈی جی پہ نیجی طور پہ حملہ کرنا وہ نہیں لینا چاہیے پردان منتری ان کی عزت پہلے ہیں پر جواب دینا پڑھیں گے آپ کی بات کا یہ کانگریس پارٹی رافیل کو آپ کا بفورس بنانے پر آمد آئے سبحاوی گروپ سے جب کوئی بھی کیس بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود بنا نہیں پائے ہیں جب ایک بھی آلیگیشن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چپک نہیں پایا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک حتاسہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں بڑے پس شبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جھوٹ بول رہی ہے اور کیوں کہہ رہا ہوں ایسے رافیل کے معاملے میں جس کو کی عویش انکر پرشاد جی نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک انگریجی فریج میں کہا مطلب سب مل کر ایک جھوٹے ویمرش کو گیت کے روپ میں گانا گا رہے ہیں کہ ارے ایسے پیسہ کھا گیا ایسے پیسہ کھا گیا ابھی چند دنوں پہلے جب بیس تاریک کو نو کانفیڈنس موشن سنسط کے پٹل پہ ہوا کیوں میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سربوچے نیتا راحل گاندھی جی نے سب کے سامنے پورا دیش دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ فرانس کے پریسیڈنٹ جی نے میرے کان میں آ کر کہا کہ کوئی سیکریسی کلاوز نہیں ہے جو بھی باتیں ہیں آپ سارواجنی پٹل پہ رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کی راجنیتی کے لیے اور ہندوستان کے پارلیمنٹ کے لیے بہت تھی شرم کا ویشہ رہا پہلی بار ورلڈ پارلیمنٹیرین ویشہ کو لے کر کسی تیسرا دیش اس میں دکھل انداز دیتا ہے اور جھوٹ تو سنسط کے پٹل پکڑا گیا دوسری بات ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا روی شنکر پرشاد جی نے بلکل اسی پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس کر کے ایک اپتے پہلے جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے نیگوشیٹ کیا جو پرائس وہ نو پرتیشت جس پہ نیگوشیٹ کیا اور جس پہ ہم نے رفائل کھریدا وہ نو پرتیشت کم تھا اس پرائس کا جو کی ایک نوشنل پرائس تھا کیونکہ ان کی ڈیل تو فائنلائز نہیں ہوئی تھی ایک نوشنل پرائس تھا یو پی اے کے سمیں اور سنکھا بھی دی دوہجار گیارہ ہمیں جب بیڈ کھلا تھا رفائل کا یو پی اے کے سمیں ہنڈرڈ پوائنٹ ایٹ فائیو ملین یورو کا وہ بیڈ کھلا تھا اور ہم نے فائنلی کتنے میں اس کو فائنلائز کیا نائنٹی ون پوائنٹ سیون فائیو ملین یورو میں یہ پارلیمنٹ میں ہی پریس کانفرنس کر کے آدھرنیا روی شنکر پرشاد جی نے جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا اس کے ساتھ ترلا کر کے بتاتے ہیں نا سیدھا سیدھا جو آنکھڑے دے رہی ہے کانگریس پارٹی کی ہم نے پانچ سو چھپیس کروڑ میں ایک جہاز کی ڈیل کی تھی آپ نے سولہ سو ستر کروڑ میں ایک جہاز کی تھی کہاں سولہ سو ستر کروڑ کہاں سے ملا ہے روی شنکر پرشاد جی نے آپ کو آنکھڑا دیا کہ نائنٹی ون پوائنٹ سیون فائیو ملین یورو میں تھٹی سکس کا اور دوسری بڑی بات ہے یہ ہم نے پرائیس رکھ دیئے ہیں تو سولہ سو کروڑ کہاں سے آ گیا ایک سکس پہ ایک سکس پہ اگرودہ بہا سے آتا ہوں لیکن پہلے جواب دیجئے ایک انسٹھ کروڑ روپے ہر جہاز میں بچایا ہے یہ دعویٰ ہے بی جی پی کا سرکار کا یہی تو دکت ہے بھارت اور فرانس کا جو رشتہ ہے وہ اس پہ نہیں چلتا کہ موڈی جی اور فرنچ پریزیڈنٹ کے رشتے کتنے اچھے ہیں کتنی مضبوط سے وہ ہاتھ میں لاتے ہیں وہ کانون سے چلتے ہیں دیش مسکراہت نہیں کانون سے چلتا اور پاردیشت میں میں دو ادار لوں 25 جنوری 2008 کو فرانس ایگریمنٹ ہو گیا جس میں لکھا گیا یہ یہ سوچنا گپت رکھی جائے گی اس میں پرائیس کا کوئی جکر نہیں اب پنہ لاکے دکھائیے روی شنکرم برسالد کانون منتری ہیں کانون کا پہلا نیم بھول گئے کانون سبوت پہ چلتا ہے بیان بازی پہ نہیں چلتا دوسرا آپ نے کہا ہم نے کب کہا 1600 کروڑ کوئی تو قیمت بولی ہے ایجپٹ اور کتار کو ڈسولٹ کی کھل اینویل ریپورٹ ہے 1300 کروڑ ہے ہر پترکار کو پتا ہے کہ کیا ریپورٹ ہے نرملا سیتا ریمن جی نے 17 نومبر 2017 کو بولا مجھ میں اتنا ساحس ہے میں ڈیفینس سیکیٹری کو بولوں گی ہم چھپاتے نہیں ہیں آپ کو قیمت صاف پارلیمنٹ میں بتائی جائے گی ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کھوکوں کا کھیل خود کو کیوں سمجھ رہا ہے آپ پہلے دن کہہ دیتے ہیں ہم قیمت نہیں بتائیں گے سباج بامری اور بیان نرملا سیتا رمن اور بیان ریلائنس اور بناو اور آخری میں میں کہوں گا دیکھئے آپ کے درشکوں کو پتا جاؤں کل کو یہ معاملہ جس مرجی جانچ ایجنسی میں جائے دکت ہے بھاج پا بھرشتا چار مکت نہیں جانچ مکت ہے آپ مجھے ہرائیے ثبوت کیجا بتائیے جیویر شیرگل یہ راہ اگریمنٹ یہ پنہ نمبر ہم تمہیں نہیں بتائیں گے سباج بامری نے جو راجبانتری ہیں رکشہ راجبانتری انہوں نے تو کچھ مہینے پہلے قیمت بتائی لکھ جواب میں 670 کروڑ اگر وہ بتا سکتے ہیں تو اس وقت سیکریسی کلوس کہاں چلا گیا تھا اب کیوں نہیں آپ بتا سکتے گی پورا جہاز کتے گا دیکھئے دو تین بات ہے جو کہ پردھانمنٹری نریندر موڈی جی نے نو کانفیدنس موشن کے سمیں بتایا ایک بہت بڑی بات بتائی انہوں نے کہا کہ اس پرکار کے وشیوں کو لے کر نیشنل سیکیورٹی کے وشی کو لے کر ایک چائلڈشنس ارثات بچپرہ نہیں دکھانا چاہیے ایک پریپکوتہ دکھانے کے ابشکتہ ہے میں آپ کو آٹھ ایسی چٹھی دکھاؤں گا سٹارڈ اور انسٹارڈ کوششن جو پوچھے جاتے ہیں لوگ سبھا کے پتل پر جس میں آدھرنی جو راشترپتی بنے ہمارے پرنفدہ اس سے میں وہ ڈیفنس مینسٹر تھے اس کے پسچات اے کے انٹینی جو کی ویغت ڈیفنس مینسٹر تھے کانگریس کے انتیم ڈیفنس مینسٹر تھے انہیں بڑے پشت روپ سے کہا کہ ان ڈیلوں کا جیسے جو میزائل یو ایس سے خرید آ گیا اس کا نہ تو ہم میک بتائیں گے اور نہ ہی اس کا پیسہ ہم بتائیں گے کتنا پیسہ خرچہ ہوا کیونکہ یہ دیش کے راشتر ہت کا وشہ ہے راحل گاندی جی نے کہا تھا کوئی سیکرسی کلاؤز نہیں ہے اور یاد کر یہ نرملا سیتارہ منج نے کھڑے ہو کر کاغج بھی دکھایا اور کہا کہ 2008 میں ایک سیکرسی کلاؤز تھا اور ایک لیڈنگ کسی انگریجی چینل نے انٹرویو بھی لیا تھا فرنچ پریسیڈنٹ کا وہ ابھی ویڈیو سامنے آیا تو سبحاوی کروپ سے راحل جی جھوٹ بول رہا تھے تیسری بات ایک سب سے بڑی بات یاد رکھیے یہ جو نیگوسییشن ہوا رفائل کو لے کر یہ کوئی پرائیوٹ کانٹریکٹرز کے بیچ میں نہیں ہوا جو کہ کانگریس کے سمیں ہوتا تھا یہ جی ٹو جی ارثات سرکار ٹو سرکار دونوں سرکارے بیٹھ کر اور تیسری بات میں دیکھیں میں ایک ینگ انڈین ہو یہ بھی ایک ینگ انڈین ہے آپ خود بھی ایک ینگ انڈین ہے آپ کو جان کے آشچری ہوگا سن دو ہزار میں انڈین کا جو سکویڈرن سٹرنٹ ہوتا ہے جو کہ 44 میں ہونا چاہیے وہ گھٹ کے 34 میں آ گیا minimum 44 ہونا چاہیے وہ گھٹ کے 34 آ گیا دو ہزار سے دو ہزار بارہ تک اس پر کسی پرکار کی سودھ نہیں لی گئی اتنا ارجنٹ بھی شاید نیشنل سیکیورٹی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس خرید میں اتنا وقت نہ لگایا ہوتا تو ایسی ارجنسی کریٹ نہیں ہوتی کہ ان کو 36 جہاز ready to fly کنڈیشن میں خریدنے پڑتے دو سپشٹ باتیں سمبیت نے اٹھائی پہلے انہوں نے کہا کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا یہی بیان نرملا سیترمان جی نے 7 فروری 2016 کو دیا یہی تو جھوٹ پکڑا گیا ڈسولڈ کی جو latest report آئی ہے reliance defense وہ کمپنی جو 12 دن پہلے میں نہیں تھی 3000 کروڑ کا defense contract 1,00,000 کروڑ کا life cycle contract reliance aeronautics کو 12 فروری کو license دی گیا جب ان کے بعد جمین بھی نہیں تھی میں صرف ایک دیش کا یوہ ہونے کے ناتے آپ کی خود کی کمپنی آپ کا خود کا PSU آپ نے میکن انڈیا کی دھجیاں اڑائی آپ نے اس PSU سے 30,000 کروڑ روپیہ چھینہ آپ نے offset contract technology transfer چھینہ کیوں ایسی کیا خوبی ہے اس کمپنی میں جس کو باجہاج بنانے کا تجربہ نہیں کر دیا آروپ لگے جواب آئے کتنا آپ سنتوش آپ پاتے ہیں ان جوابوں سے یہ آپ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں Congress Party جہاں پھرشتہ چار کے آروپ سرکار کے اوپر لگا رہی ہے رکشہ سودوں میں وہیں BJP لگاتار راحل گاندھی کو گھرنے پر آماتا ہے اب سرکار یہ opposition آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے مہنگائی کی بات کریں ہم پیٹرول ڈیزل کی بات کریں ہم گیس کی بات کریں ہم آپ کے پرشتہ چار کی بات کریں آپ کے پاس سب کا جواب ایک ہی ہے کہ راحل گاندھی پردھان منتری کیسے بن جائیں گے آپ بتائیں کہ آپ نے ساری باتیں کی مہنگائی پر بات کرنا ہے گیس سلنڈر پر بات کرنا ہے ایمپلوئیمنٹ پر بات کرنا ہے آپ نے سدن کے پتل پر نو کانفیڈنس موشن اللہ کے ان سب وشیوں پر پرشن پوچھا اور بات الگ ہے کہ بات میں جا کے آنکھ مانک مار دی سوال پوچھا آنکھ مارنے کے باوجود بھی پردھان منتری جی نے دیڑھ گھنٹے بات میں دیکھے پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کا ریبٹل دیا آپ ایمپلوئیمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے انہوں نے کون کون سا پوائنٹ ایمپلوئیمنٹ کے بارے میں نہیں گنایا آپ نے جس بھی وشیوں میں پوچھا سارے وشیوں کو سدن کے پتل میں جو کی ہندوستان دیکھ رہا تھا ان سارے وشیوں کو پردھان منتری جی نے خود گنایا کسی وشیے سے ہم بھاگتے نہیں ہیں جہاں تک راحل گاندی جی کا وشیہ ہے دیکھیں ہم نے کیا تھا CWC کی میٹنگ یہ جو کانگریس نون ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وہ ہم نے کیا تھا خود کانگریس نون ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے نون ورکنگ کمیٹی نام تو ٹھیک باب نہیں نون ورکنگ کمیٹی ساری کانگریس ورکنگ کمیٹی میں خود انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور ڈیکلیر کیا دیش کے سامنے پریس کانپیرنس کر کے راندیب سرجیوالا جی نے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ راحل گاندی فیس ہوں گے کانگریس پارٹی کے اس کے اگلے دن ایک سٹیٹریجی کے انترگیت آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی ڈیکلیر ہوتا ہے کہ راحل گاندی فیس ہوں گے وہاں پر لالو پرشاڈ آدف جی کے بیٹے کہتے ہیں دیش پہ بہت سارا اور ٹیلنٹ ہے نومتہ بینر جی نراج ہو جاتی ہے مایواتی جی ٹھیک اگلے دن ایک پریس کانفرنس کر کے کہتی ہے کہ ہمیں مجبور سرکار نہیں چاہیے ہمیں مجبور سرکار چاہیے اور کانگریس والے بھی کان کھول کے سن لے اور تو اور باقی تمام نیتہ جو ان کے اور اکھلیش آدف کہتے ہیں ہم آرکیٹیکٹ ہوں گے ایسے میں ایک کیروٹن سٹک پولیسی اپناتے ہوئے جس پرکار سے ایک سٹیٹیجک جھوٹ کو آگے بڑھایا گیا نہیں نہیں چلیے ممتہ جی بھی ہو سکتی ہے بیجے پی نے کہا یہ کیسا تیاغ ہے پہلے اعلان کیا خود اپنی امیدواری کا اور اگلے دن جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیوگی ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کہنا پڑا کہ ہم کسی کا بھی ساتھ دیں گے دیکھیں دکت ہے کہ یہ جو بھیڑ تنتر جملہ پارٹی ہے بیجے پی ہے جو اس سے دکت ہے کہ جتنی سرفروشی شدت لگاؤ کے ساتھ راحل گاندی پہ وار کرتے ہیں اتنے ہی جذبے کے ساتھ اگر دیش کی سیوہ کی ہوتی تو شاید اچھے دن آ جاتے ہیں دکت یہ ہے انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی بڑھائی دکت یہ تھی کہ راحل گاندی جی نے گھڑت کا پرشن پتر دیا نریندر موڈی جی نے من گھڑت اتحاس کا پتر دیا ایک ایسے دیارتھی کی طرح سے جس کے سامنے مشکل پرشن پتر آجا اور وہ ٹیچر کو گالیاں نکالتا ہے وہ ٹیچر خراب ہے اس نے کیسے بھی پر دیا دوسرا اگر پردان منتری نواز شریف کی جپھی سویکار کر سکتے ہیں تو ایک یوہ راحل گاندی کی جپھی ان کو اتنی کیوں پڑ گئی ارے گلے پڑ گئے گلے پڑ گئے گلے تو بھاجپا اس دیش کو اپنی نیتیوں سے پڑ گئی ہے اس دیش کے آرطک طور پر گھوٹ کے ہم گلے پڑ گئے پہلا دوسرا اب دکت یہ ہے کہ جب دیش کا جو دیش آج مہنگائی سے ترست ہے اور موڈی جی جملوں میں ویست ہے جب کوئی مہنگائی پہ سمبیت بہت پریس کانفرنس کرتے ہیں بہت مہنت بھی کرتے ہیں اپنی پارٹی بے نرملا سیتا رمن نے آج تک ڈیفینس کے ریلیٹڈ کوئی پریس کانفرنس کی ہے پیوش گویل نے فنانس منسٹری سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس کی ہے روی شنکر پرساج جی سے ترہ ترہ کے بیان کروالوں کوئی پریس کانفرنس کی ہے نہیں جب مہنگائی کہ جنتہ کا تیل نکال دیا تیل مہنگا کے جملوں سے لدہ گبارے کا وہ جو گیس کا بلون سے گیس کی قیمتیں بڑھا دی کسان کی تھالی سے انچین لیا اس کے جواب کب اب جب جز دن آٹھ سال کی بچی آصفہ کا بلتکار ہوا بھاجپا ہیڈکورٹر میں کرفیو لگا ہوا تھا کوئی طور چلے کے پروکتہ نہیں ملتا تھا آج راحل گاندی کی بیان آجائے لائن لگ جاتی لائن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا جس کے پاس خودی کانفیڈنس نہیں ہے وہ نو کانفیڈنس کیوں لائے تھے وہ تو پردھان منتری کو گلے لگا لیا اور انہاں پر گلے پر بھی آؤں گا آنکھ پر بھی آؤں گا پورے انگ پرتیانگ پہ میں ابھی اتتر دوں گا مگر پہلے میرا اتتر تو سن لیجیے نو کانفیڈنس سب سے شروع کیا تو میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں جن کا کانفیڈنس نہیں تھا وہ نو کانفیڈنس کا ہی لائے تھے اور سب سے بڑا آشتر ہے گنیت کی بات کر رہے تھے سونیا گاندی جی تو پرے گنیت پہ بڑے کانفیڈنس تھی آپ یاد کر ہم اس دن ڈیویٹ بھی کر رہے تھے سونیا گاندی جی نے آ کے کہا we have the numbers we have the numbers چندر گرہن ہے آج یہ کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا چندر میں منگل میں کہاں یہ نمبر چھپے ہوئے تھے جو ابھی تک آ نہیں پایا یہ نمبر آپ خود بتائیے کہاں گرہن لگ گیا جو ہمارے پاس 325 اور یہ 144 expect کر رہے تھے 126 ان کا نمبر ہو گیا اور یہ نو کانفیڈنس موشن لائے تھے ابھی میرے بھائی بول رہے تھے راحل گاندی جی نے گنیت کا پیپر دیا اور موڈی جی نے کوئی اور اتیاز کا پیپر لگ دیا راحل گاندی جی نے کیا پیپر دیا راحل گاندی جی نے پوری طرح سے chemistry کا پیپر دیا ٹاؤں ٹاؤں آنکھ مارا اور یہاں کے گلے پڑھنے کی کوشش کی اس میں گنیت کہاں تھا اس میں پوری طرح سے chemistry تھی کہ دیکھو ہم ایسا پیار کریں گے ہم ہیٹ دور کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں یوک لوگ ہیں یہ آنکھ مارنے پر کمر مچکانے پر کمر گلے پڑھنے پر اس پر election نہیں جیتا جاتا ہے تتھیوں پر election جیتا جاتا ہے اور چوتھی بات آپ نے یہاں پر سوال پوچھا جو ہے press conference کی روی شنگر پرشاد جی press conference کرتے ہیں جب آپ نہیں دیتے ہیں نیرمہ ستارمن جی press conference کرتی ہے تو راحل جی پر بولتی ہے مگر کچھ defense پر نہیں بولتی ہے میں تو اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ جب اکی انٹرنی جی تھے تو اکی انٹرنی جی کے ایک ہی فورمولا تھا سب سے لانگے سرونگ ڈیفنس مینسٹر ہے دیش کے انڈیپنڈنس کے بعد اور ان کا فورمولا تھا نو ورک نو ہیڈیک کوئی کام ہی نہیں کروں گا تو کوئی ہیڈیک ہی نہیں ہوگا press conference تو چوڑیے اور کٹھوا پر بولنا چاہیے ڈیموکرٹی کنٹری جرور کٹھوا پر سوال اٹھانا چاہیے ہماری ہاں آپ بول رہے تھے کچھ کیا کیا کرپیو لگ گیا جس دن مدرسے میں وہ مولوی نے ریپ کر دیا تھا گاجی آباد میں دیکھ رہے تھے یہ سب جا کے کہاں چھپے ہوئے تھے یہ سارے چھپے ہوئے تھے کیونکہ ہاں ہم مسلمان پارٹی ہے نا ہاں ہم مسلمان پارٹی ہے کیسے بولیں گے مولوی کی خلاب چلی یہ دو تین باتیں سب کا جواب دیجے گا لیکن جو آخر میں انتمروں نے بات کی راہل گانڈی کے اوپر ایک اخبار کے آرٹیکل میں یہ کہنا ہوں ان کے حوالے سے کہ ہم مسلمان پارٹی ہیں پھر راہل گانڈی کا پردھار بنتری کی دعویداری کو لے کر ایک فلپ فلوپ یہ سب چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی جنتہ میں کیا چھوی جاتی ہے کہ سیریس ریڈرشپ ہے یا نہیں ہے دیکھیں جنتہ جناردھن سب سے سمجھدار ہے چار سال میں ایک بات سمجھ گئی ہے کہ بھاشن سے ساشن نہیں چلتا بھائیوں بھینوں اور مطروں سے دیش نہیں چلتا حوصلے اور حمد سے چلتا ہے جملوں کی فصل کاٹنی شروع کر دی ہے ہاں پندرہ لاکھ کا سوٹ ڈال کے آپ نوڑ بندی سے دیش واسیوں کو تو لوٹ سکتے ہیں پر آپ کو جواب دینے پڑیں گے اب ہندو مسلمان کا ویواد اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ کئی جنتہ کا ایک مہیلہ کا بلتکار کرتا ہے آج بھی بھاجپا میں ہے جب گجرات میں گینگریپ نلیہ کا ہوتا ہے چھے بھاجپا کے سدھ سے ہوتے ہیں جب ایک بھاجپا ادھیاکش کا پتر رات کو بارہ بجے چندگر لڑکی سے چھیڑ کھانی کرتا ہے تب تو بولیجئے وہ کون سے دھرم کے لوگ تھے اور میں اور پوچھنا چاہتا ہوں اور جب کانون بنانے کی بات آتی ہے خطر صاحب کیا کرتے ہیں لڑکیوں کو آزادی چاہیے تو سڑک پہ ننگا گھومے یہ بیان تھا خطر صاحب کا پہلا تو مجھے ایک منٹ دوسرا سمبیت نے دو تین باتیں کہیے دوسرا وچار دھارہ انہوں نے صحیح بات کی آج چاہے موڈی جی ہو فلانا جل ہو لڑائی صاف ہے کہ آپ لوگ تانتر کے انسان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھیڑ تانتر کے شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ منصور کے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میہل چوکسی بیمان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سمویدھان کے ساتھ ہندوستان کو روکیں گے کہ یہاں لنچستان بنائیں گے چلی بتائیں لنچستان پھر بھار دیا گیا میں خیق کر کے سب کا جواب دیتا ہوں پہلی بات تو انہوں نے کہا جنتہ جناردن اور وہ بڑی سمجھدار ہے اس بات میں کوئی دومت نہیں انہوں نے کہا چار سال میں جنتہ جناردن جواب دے رہی ہے بلکل صحیح کہا جنتہ جناردن ہے اور جنتہ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اس لیے گیارہ راجیوں پر سے کانگریس کو ہٹا کے بھارتی جنتہ پارٹی آئے اور انیس راجی میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کیونکہ جنتہ جناردن ہے اور جنتہ سمجھتی ہے کون جملہ ہے اور کون حقیقت ہے دوسری بات انہوں نے کہا کی نوٹ بندی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی بھی چندرگرہن کا وشاہ بھی ہوگا تو وہ وہاں وشاہ بندی لے آئیں گے یہ نوٹ بندی سے ان کو اتنا نقصان ہوا ہے کانگریس پارٹی کو کہ وشاہ کوئی بھی ہو آپ یہاں وید پران پر پروچن کر رہے ہو تو وہاں جا کے نوٹ بندی نوٹ بندی نوٹ بندی شروع کر دیتے ہیں سب سے زیادہ ڈیمیج جنتا جناردن سے پوچھے آپ کو ڈیمیج ہوا ہے وہ بولتی نہیں مگر ان کے پاکٹ ختم ہو گئے ان کے پاکٹ میں سے سارا پیسہ جلا گیا پیسہ آپ کے بینک پہ جمع ہوا بجی پی کے بینک پہ جمع ہوا تو صدح کر دیتے ہیں ہمارے بینک پہ جمع ہوا تو جنتا سب دیکھ رہی ہے سب جنتا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے تیسری بات انہوں نے کہا ہندو مسلم ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مددوں سے ویشہ کو بھٹکانا ہے آپ بتائیں ہندو مسلم کون کر رہا ہے ہندو تالیبان ہم نے کہا یہ سچی ثرور ہم ہیں ہمارے پارٹی میں ہیں ہندو پاکستان یہ ہم نے کہا یہ سچی طرور جی ہمارے پارٹی میں ہیں ہندو آتنکوادی یہ ہم نے کہا دیگویج سنگھ ہمارے پارٹی میں ہیں ہاں ہم مسلمان پارٹی ہیں یہ ہم نے کہا راہر گاندی جی ہمارے ایسٹ ہے وہ تو کانگریس پارٹی کے ایسٹ ہمارے بھی ایسٹ ہو سکتے ہیں وہ الگ بات ہے مگر ہم نے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ مہیلاؤں کے اوپر مجھے مہیلاؤں پر آج نیتی نہیں ہونی چاہیے مگر میں آپ کو یاد دلا دوں آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں آپ کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرز کی طرف انگلی دکھاتے ہیں تندور کانڈ میں آپ کا یوہ مرچہ کا ادھیاکش اور ابھی آپ کے ایک بڑے نیتا جو پورو منطری رہے ہیں اپنی وائف کے سویسائیڈ ابٹمنٹ کے کیس میں بیل پہ باہر ہے تیسری بات ہے آئی ٹی سیل میں ان کا ریپ ہوتا ہے وہ کیس چل رہا ہے راحل گاندی جی کو اس لڑکی نے چٹھی بھی لکھا تھا دیویا سپندنا جی کو اس لڑکی نے چٹھی لکھا تھا یہ سارا کچھ راحل جی کے ناک کے نیچے ہوا یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیان ہوتا ہے پر اس پارٹی نے کانگریس پارٹی نے ہی ساس دکھایا میری ہی پریس برویفن ششی ترور جی نے بیان دیا تو میں نے آکے کہا کہ یہ بیان غلط ہے لوگ تنتر ہندوستان کا اتنا کمزور نہیں کہ پارٹی جو مرضی آجائے وہ پاکستان بن جائے کیا آپ نے بھاجپا کے پوڈیم سے کبھی ایسا بیان اپنے آج RSS کا بیان آتا ہے گو کو ایک نیشنل سٹیٹس دے دو لنچنگ بند ہو جائے گی ایک بھاجپا کا بیدھائک کہتا ہے تو کیا ہوا مر گئے گو ہماری ماتا ہے کوئی بیان آتا ہے ایک ٹرول کہتا ہے پترکار کو اچھا ہوا وہ مر گئی اس کو پردھان منتری فالو کرتے ہیں اگر ہماری پارٹی سے کوئی غلط بیان آتا ہے ہم میں ساحس بھی ہے اس کی نندہ کرنے کا پہلا دوسرا ہر بار یہ بہومت کی دعائی دی جاتی ہے ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں میں ایک انگلیش میں میٹا فورکلی کہوں دیکھیں ایک کہاوت ہے راون کے دس سر بیس آنکھیں تھی پر درشتی نہیں تھی سوردار سوردار کی درشتی آنکھیں نہیں تھی پر درشتی تھی بھاجپا کے جو جو ہیں وادے وہ پوس ڈڈڈڈٹ چیک کی طرح ہیں جو باؤنس کرنے شروع کر دیئے ہیں یہی لوگ پریتہ اٹل بیہاری بھاجپای جی کی تھی انڈیا شائننگ انڈیا شائننگ پانچ راججر بھاجپا ڈیسیمبر میں جیت گئی تھی دو ہزار تین میں پانچ ہار گئی میں یہ کہتا ہوں آج ان کے ساتھی رامویلاس پاسوان جی نے چٹھی لکھے ہیں میں نے پتہ نہیں سمبی جی کو معلوم ہے کہ شری نریندر موڈی جی آپ کے راج میں دلت ویرودی نیتیوں کے چلتے اس دیش کا دلت پیڑت ہے اگر آپ نہیں صدرے تو 9 اگست کو سب سے بڑا اندول دن آئے گا کانگریس پہ لالچھن لگائیے پر اپنے خود کے سانسد کی من کی بات تو سن لیجئے بات یہ ہے پردہ ڈالنا راحل گاندی پہ انگلی اٹھانا پرکوڑا روجگار کا سوال دو تین بیان میں آپ کے پارٹی کے نیتاؤں کے جو ہیں ان کے بتا رہتا ہوں یہ خریوم پانڈے جی یہ ایم پی ہیں سانسد ہیں امبیٹکر نگر سے انہوں نے یہ کہایا کہ دیش میں بلاتکار اور ہتیاؤں کی باردات نے اس لئے بڑھ رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جاری اور اگر اس کو نہیں رکا گیا تو ایک نیا پاکستان یہ جنم لے لے گا آپ کے ایم ایلے ہیں بسن گوڑا پارٹی یہ کرناٹک میں ابھی چن کے آئے ہیں اور ان کا یہ بیان ہے کہ دیش میں جتنے بدھی جیوی ہیں سو کالڈ انٹیلیکشن اگر میں گریبانتری ہوتا تو سب کو مار دیتا کیونکہ یہ لوگ انٹی نیشنل ہیں یہ لوگ آپ کی پارٹی میں ہیں یہ فرق یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان اگر آئے تو ہم اس کی خبر لیتے ہیں ہم اس پر ایکشن کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں تین چار سوال لنچنگ پر پوچھا گیا ہے بار بار اس پر جواب دینا اوچید ہوگا دیکھیں میں بار بار آپ کے چیلویشن چینل پر جب بھی ڈیبیٹ پر آتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں لنچنگ کو لے کر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور ایک شبد میں unequivocally ہم سب کو لنچنگ کو condemn کرنا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی راججے میں ہو مگر جس پرکار کا ایک سیلیکٹیوزم ہر وشہ میں دکھایا جاتا ہے خاص کر کے لنچنگ میں کہ 2014 کے بعد اگر ہمارے کسی راججے میں ہو تو وہ کہا جاتا ہے لنچنگ ہو گیا دیش میں ایک دم لوگتانتر خطرے میں پڑ گیا اور ان کے راججے میں ہو یا ان کے مطروں کے ساسیت راججے میں ہو یہ چھوٹی موٹی خٹنا اس ویدہ چنتن نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں میں تو راجستان اپنی راججے میں ہی جا رہا ہوں یہاں پر جس پرکار سے اکبر کے وشہ میں ہم نے چنتا کی ہونی چاہیے لوگتانتریک دیش میں جو کہ ہندوستان ٹائمز میں چھاپا بھی ہے امر خان اکبر خان انور خان رحیم خان موہیب خان پتھائی خان اور شوکت خان تب سب کے یہاں چیپی لگ جاتی ہے اس پہ کوئی ٹویٹ راحل گاندی جی نہیں کرتے ہیں میں کمپلیٹ کرلوں اب یاد کریے سب سے بڑا ایک کیس ٹیڈی آیا ہے نیوز منٹ کر کے اس میں دکھایا ہے کہ سیون کیسز آف لنچنگ ریپورٹڈ آپ یاد کریے یہ فوٹو تو بہت پرسید ہوا تھا یہ فوٹو مدھو کی ہے جو کہ ایک ٹرائبل آدیواسی ہے اور اس کے اوپر جس پرکار سے علپسنکھک لوگوں نے وار کیا اور پھر سیلفی بھی لی کیونکہ روٹی چُڑا کے الیگیشن تھا کہ روٹی چُڑا کے لے گیا اس پر کسی کا کچھ سیلیکٹیوزم کا آروب ہے سیویر سیلیکٹیوزم ہے اور یہ کہنا کہ بی جی پی اور پہلے دیکھیں کہتے ہیں ستیہ تتھےوں پر ٹکا ہوتا ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں سپریم کورٹ کا جو نرنی آیا ہے اور سرکار کی طرف سے ایفیڈیویٹ دیا ہے وہ اس بھاجپا سرکار کا پڑدہ فاش کرتا ہے کوئی ڈیٹا نہیں تھا جب سپریم کورٹ نے مانگا پر NCRB کی FIR کے تباہ 97% وردی ہے لنچنگ کیسز میں سن 2014 کے بعد جس میں سے 64 پرتیشت بھاجپا راجیوں میں دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں سوابی اگنیویش کون تھے دلت کا گجرات کون تھا یہ بات کہیے گا سوال کچھ اور ہے سیلیکٹیو ایم نی جی انہوں نے کہا سیلیکٹیو آپ بتائیے کس بات کی نندہ نہیں کی دھرم دیکھ کیا لوچنا کرتے ہیں سوامی اگنیویش جو دلت ہے جس کے گھر راحل جی بھی گئے وہ کون سے دھرم کے ہیں پہلا بتائیے آپ کا کوئی نیتا گیا کون سے ہماری پارٹی کے نیتا نے کھڑے ہو کے بیان بولا کہ ہاں آپ پانچ پانچ بچے برابر کیجئے ہاں یہ ہٹیں اس لیے ہو رہی ہیں سدر جاؤ نہیں تو ہوگی ایم میلے گیان دے وہ جو بھی میوات کا ہے وہ کہتا ہے یہ بھیدھائک ہمارے ساتھ ہے یہ کرنے کا لائسن دیا جاتا ہے راجستان کا ہوم منسٹر کہتا ہے ہاں یہ تو ہوگا ہی اگر دیس دیش میں رہنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑ گا آخری میں سوری پیرا نمبر چھبی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن تو دو ہزار اٹھرہ میں آیا ہے جسٹس مشرا نے لکھا ہے امریکہ کو کورٹ کرتے ہوئے اگر سرکاریں نہیں جاگیں گی یہ دیش ریپبلک آف لنچستان بن جائے چلیے ٹھیک ہے میں نے بھی سلیکٹیویز میں جواب نہیں دیا میں نے دیا ہے راہول کانڈی جی نے ان کو انٹی مسلم پارٹی آپ کو ثابت کرنا ہے نہیں یہ آپ ان معاملوں میں بولتے سوامی مسلم دے دلے تو وہ مسلم تھا اس کے لئے کر دیتے ہیں چلی میں جواب دیکھیں پہلی بات میں ایک دلیوات دینا چاہوں گا جیویر جی کا اور کانگریس پارٹی کا خاص کر کے آج انہوں نے جسٹس چیف جسٹس اف انڈیا دیپک مشرا جی کو کورٹ بھی کیا یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جو چند مہینوں پہلے دیپک مشرا جی کے خلاف جس پرکار سے جہر اگل رہی تھی پبلک پلیٹ فارم پہ ان کے خلاف مہا ابھیوگ ارثات امپیچمنٹ لے کر آ رہی تھی اور ان کو ایجنٹ بتا رہی تھی کسی پولٹیکل پارٹی کا آج تک اتنا انٹالرنس جوڈیشیری کے لیے اس دیش میں کبھی دیکھا نہیں گیا تھا اچھی بات ہے کہ آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے نیاں کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری بات میں نے آپ کو ادھاہرن دیا بنگال میں آپ یہاں دیکھئے سورج جی یہ ہے میں ٹائمس آف انڈیا کا لے کے آیا ہوں آج یہ بنگال میں تھری کلڈ نورت بینگول فور کٹل تھفٹ اور یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے چھے مہینہ پرانا ہے اور اس میں تین ویکتیوں کو جن کا نام ہے محمد سمیر الدین دوسرے کا نام ہے یہ نام پڑھنے کی مزروری آپ کے لئے یہ ویکٹم ہے میں یہ ویکٹم ہے ویکٹم کا نام پڑھ رہا ہوں محمد سمیر الدین محمد ناصیر محمد نصیر الحق ان تین لوگوں کو وہاں پر لنچنگ کر کے مار دیا بنگال کے اندر یہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے وہاں مارا گیا آپ کا راج یہ تھا آپ کے سہیوگی کا راج یہ تھا ایک بار بھی یہ کہا گیا کہ بنگال کے اندر سے مسلموں کو بھگانے کے لئے یا مسلموں کو خلاف کوئی شریعتر ہو رہا ہے وہ نہیں کہا گیا اگر یہ ہمارا راجی ہوتا جو کی بننے والا ہے جلدی ہی ہمارا راجی ہوتا تو سارے ہی طرح سے گھوڑے کھول دیتے آپ مجھے ٹویٹ دیکھتے آپ سیلیکٹیو امنیسیا پر جواب دے رہے ہیں کہ راہر گاندی جی نے نندہ کی رات میں سو سو کے من میں نندہ کر لے گے تو ہمیں کیسے معنوم پڑے گا باقی جگہ تو آپ ٹویٹ کر کر نندہ کرتے ہیں جاکہ پورے وشو میں بول بول کے نندہ کرتے ہیں یہاں آپ منی من میں نندہ کرتے ہیں صرف ان کے راجی دیکھتے ہیں آپ کو پہلے تو کہتا ہوں کہ صحیح تتھے رگ دوں جس کہانی کا سمبت ذکر کر رہے ہیں بنگال پردیش کانگریس نے اس کی نندہ کی تھی پہلا دوسرا آپ ہمیں سوال اٹھا رہے ہیں جوڈیشری پہ سمبت جی جسٹس تھاکور کو بھول گئے چیف جسٹس آف انڈیا پردھان منتری منچ پہ بیٹے تھے آنکھوں بھر ہائی کہہ کے کہ آپ جوڈیشری کو تالہ مارنا چاہتے ہیں تب ہوا تھا جوڈیشری پہ بار آپ نے تیسرا کہا کیا آپ کوٹ عدالت میں جا کے کہیں گے مائی لارڈ یہ ہتیارے کو ذرا چھوڑ دیجئے کیونکہ کسی نے بنگال میں اس ہتیا کی نندہ نہیں کی یہ کونسا انصاف ہے اور کونسا رویہ ہے وہ دیش کے پردھان منتری ہیں کانگریس کے بھی اتنے بھاجپابی کے اتنے خان کے بھی اتنے شرما کے بھی اتنے سنگھ کے بھی اتنے کیا پردھان منتری کا ٹویٹ بیان آپ ہمیں سیلیکٹیو کا آروب لگاتے وہ ایک بیان دے دیں ہیپی برڈے کر سکتے ہیں نواز شریف کو پر لنچنگ پہ نہیں بولیں گے پردھان منتری کیوں رہی بولتے کس نے کہا لنچنگ پہ نہیں بولے آپ نے نو کانفیڈنس موشن کا ویڈیو چلانا ہے آپ چلا کے دکھائی لنچنگ پہ کہا کہ نہیں پردھان منتری جی نے گوہ ہتیاں پہ گوہ رکشکو دوارا جب کوئی بھی ہتیاں کی گئی اس پہ کہا کہ پردھان منتری آپ کو ویڈیو دیکھائیے کھوڑ اس بار پارلیمنٹ پہ انہوں نے کہا ہے دوسری بات جوڈیشری پر وار یہ کہہ رہے ہیں کمیٹڈ جوڈیشری بنانے کی جو قوائت اندرہ گاندی جی نے شروع کی تھی جس پرکار سے تین ججوں کو سپرسیڈ کر کے جج کو سپریم کورٹ کے چیف جسلیس بنایا تھا اور ججوں نے کس پرکار اپنے کورسی کو رکت کیا تھا امرجنسی کے دوران وہ وشے ہم بھول نہیں سکتے بہرال ہمیں وشے پیانا پڑے گا دیکھیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے لنچنگ جیسے جھگنیا اپرات کو ہمیں چما نہیں کرنا ہے مگر کیول اور کیولوں سے ایک دھرم کا وشے بنانا اور یہ کہنا کہ ایک دھرم وشے کے لوگوں کو بھگانے کی کوشش ہے اور دوسرا یہ کہنا کہ بھاجپاپ میں آنے کے پسچاتھی لنچنگ نامک شبد کا آویرباب ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ بلکل انیہ اوچت ہے دیکھیں جہاں تک ماننیے اندریش کمار جی کا سوال انہوں نے خود اس کا کھنڈن کیا ہے کہ ان کا بولنے کا ابھیپرہ یہ تھا ہی نہیں وہ ہمیشہ ہی مسلم راشتری منچ کے وہ ادھکش ہیں کس پرکار مسلمان اور انٹیگریٹیڈ ہو سکے مینسٹریم کے ساتھ ان کا آگے کیسے کام بڑھے چاہے ایمپلائیمنٹ کا ویشہ ہو ہر ویشہ پہ وہ چنتن کرتے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ہی دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس ان کا دیے رہا ہے جہاں تک باقی لوگوں کے بیان کا سوال ہے میں بلکل آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کسی کو بھی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے ایک بھی گھٹنا ایسی ہو دیش میں جو وائلنس کا بلکل نہیں دینی چاہیے بہت پریپکوتہ کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندو پاکستان بن جائیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان کی پارٹی ہے تو سو بار سوچ کے ہمیں بولنا چاہیے کیونکہ اس سے ایک دھرم وشیش کے اوپر بہت آگھات ہوتا آپ کہیں دیکھیں کتنی آسانی سے ہندووں کو آتنکوادی یہ آج کا نراتیو نہیں ہے کوئی ایک میتانے نہیں بولایا ہے دو ہجار آٹھ سے راحل گاندی اس کا سوشیر کمار سندے اس کے بعد چیدام برم چیدام برم جی کے بعد دیگو جائے سنگھ جی نے اور جس پر تمام لوگوں نے پہلے تو انہوں نے جو نندائیں کی ہیں وہ سنتوش جنک ہیں دیکھیں یہ بھاجپا کے ساتھ دکت یہ ہے ملزم بھی خود وکیل بھی خود اور جج بھی خود یہ ان کی سیدھی سیدھی رن نیتی ہے کونسی نندہ کی ہے انند ہگڑے جنہوں نے کہہ دیا یہ دلیت سمجھ ایک بھونگتے ہو کتوں گرہ میں نے آپ کو ٹوکہ نہیں سمجھت آپ کا وقت آئے بولی بولی وی کے سنگھ نے فرید آباد میں جب حادثہ ہوا کیا بیان دیا دوسرا تیسرا اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں دھرم کی بات میں نے آپ سے بار بار ہندو جو آپ ٹیرر کا ورڈ آپ جانتے ہیں پہلی بار کس نے یوز کیا تھا آرکے سنگھ جس کی تاج پوشی آپ نے کیا اپنی سرکار میں منتری بنا کے اگر آپ کو پتی تھی اور اس بیان سے میں سہمت نہیں ہوں آپ نے ان کو منتری پت کیوں دے دیا چوتھا آپ بتائیے یہ ایسے آستین کے سامپ ہیں جو آپ کو بھی ڈسیں گے اور ہمیں بھی ڈس رہی ہیں یہ جو لنچ فور جو پیدا کر رہی ہے یہ جو اجگر بڑا ہو گیا ہے سوامی اگنی ویش اور وہ گجرات کا دلت کون سے دھرم کا تھا اس بات کا بھی اتر دیجئے تیسرا اب آپ نے کہا کہ ہم نندہ کر رہے ہیں نندہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے سپشت طور سے آپ کے سرکاری وکیل کو پوچھا کہ کیا کارن ہے یہ ہاتھ سے بڑھ گئے ہیں law and order کی آپ ان لنچ وادیوں کا جو یہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں کوئی تو NCRB کا تتھے دی دی ہے کیوں 97 پرتیشت کیوں بڑھ گیا جب بھی ہم ان سے ہندو ٹروریزم کی بات کرتے ہیں تو یہ آرکی سنگ جی تو یہ آرکی سنگ جی کے کہنے کے کارن سے راحل گاندی جی 2008 میں جا کر ٹیموتھی روجر جو کی US کے ایمبیسڈر تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایلیٹی سے ڈر نہیں ہے مجھے ہندووں سے ڈر ہے آرکی سنگ جی کے کہنے کے کارن جو ہے آپ کے منچ پہ 2013 میں چیدام برم جی پولیس کے سارے ادھکشکوں کو بھاشن دے رہے تھے اس سمیں تو آرکی سنگ جی کہیں تھے نہیں اس سمیں آپ کہہ رہے تھے کہ we have to be wary about ہمیں we have to be wary about the saffron terrorists اور اس کے بات جس پرکار 2013 میں سوشیل کمار انہوں نے کہا کہ ہندو آتنگوادی ہیں اور انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP ٹرر کیمپ چلاتی ہے ان میں سے کسی نے ان کو روکنے کی چوشیز کی اور باتلا ہاؤس میں سونیا گاندھی جب جا کے آسوب آتی ہے اس وشے پر آپ دونوں سے ایک ہی پرشن ہے آخری پھر ہم مگلے وشے پر جائیں گے ایسا ہی لگتا کہ یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو دشکوں سے آپ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لئے کہتے آئے ہیں یہ آپ کو ہندو ویرودی ثابت کرنا چاہتی ہیں مسلمانوں کی پارٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو مسلم ویرودی ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کھل کم رکھے گا کھل میں نے آپ کے شو کے شروعات میں ہی کہا تھا اب جو 2019 کا فیصلہ آئے گا چاہے وہ ہندو مسلمان پہ نہیں ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کا 2014 کا جو چناوی پتر تھا اگر اس کو واستوکتہ کے ترازوں میں تولا جائے تو ہاتھی اور چینٹی کو تولنے کے برابر آپ اتر دے دیجئے آپ نے کتنے ہندو یوماوں کو نوکری دی آپ اتر دے دیجئے کہ ڈلی میں ہی 45 پرتشت سے زیادہ بلتکار کے ہاتھ سے بڑھ گئے ہیں اس میں کتنے ہندو مسلمان تھے آپ اتر دے دیجئے کہ اگر ان کی سرکار کا خود کا افیڈیویلیٹ 44 پرتشت کسان کی آتمت میں وردی ہو گئی ہے اس میں کتنے ہندو مسلمان تھے 325 جوان سرد پہ شہید ہو گئے ہیں وہ کتنے ہندو مسلمان تھے جنتہ اس چھل میں نہیں آنے والی جنتہ آپ کہے گی ووٹ ہندو مسلمان پہ نہیں ہوگا دوزار انہی نہیں ہوئے گا میں کہہ رہا ہوں ان کے بھاچپا لوگ کہتے ہیں ان کے ایمیلے نے یہ چناؤ رام ورسز اللہ ہوگا پر میں لوگ تنتر مضبوط ہے وہ ان سے جواب مہنگے گا کہ روجگار کہ پکوڑا روجگار کسان کے اتی اچار خودکشی یا سکوان یا ابیمان اب اس کا جواب گیا آپ لوگوں کو کس کی شپت کس کا گرہن دیکھئے جہاں تک ہم سے پوچھا گیا کہ دوہزار چودہ کا چناف تو ایک مینیفیسٹو پہ ہوا تھا دوہزار انیس کا اس مینیفیسٹو کیا دھار پر ہوگا اور ہاتھی اور چھیٹی میں وہ لے کیا آیا ہوں مینیفیسٹو میں کیا ہم نے وعدے کیے تھے اور اس کو کیسے پورا کیا گیا ہے یہ ریپورٹ کارڈ نریندر موڈی جی راحل گاندی جی کی طرح بینا ریپورٹ کارڈ اور بینا ریسپونسیبیٹی نہیں چلتے ہیں ہر سال اپنا ریپورٹ کارڈ جاری کرتے ہیں اور یہ ریپورٹ کارڈ ہے جس پہ پننا در پننا ہر ویبھاک کا ریپورٹ دیا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے ورشوں کے بعد بھی آج ہم اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں آپ نے اگر اتنا اچھا کام کیا ہوتا تو آج ہمارا دیس وکشت دیس ہوتا وکاس شیل دیس نہیں ہوتا آپ نے اچھا کام کیا ہوتا تو آج ہندوستان آج گرو دیوس ہے وشو گرو بن گیا ہوتا آپ نے ہندوستان کو پچھڑا رکھا کیول اور کیول ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے میں ایک چھوٹا سا ادہارن دیتا ہوں جب ہم 2014 میں اس ریپورٹ کارڈ میں ہے جب ہم 2014 میں الیکشن جیت کر آیا آپ جانتے ہیں سورب بھائی کہ جو گرام پنچائے جی کومن سرویس سینٹر بنانے کے لیے آپ کو فائیبر آپٹک کیبل بچھانے پڑتے ہیں گرام پنچائے تو تک فائیبر آپٹک کیبل لینا پڑتا ہے جب ہم سرکار میں آئے تو ماتر 2011 سے یہ کام چل رہا تھا ہے بھارت نیٹ کے انترگت مگر پھر بھی 2011 سے 2014 کے بیچ ماتر 59 گرام پنچائے تو تک فائیبر آپٹک کیبل پہنچا تھا آج میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ایک سیکنڈ گرب کے ساتھ کہتا ہوں کہ موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد تین ورشوں کے اندر دھائی لاکھ گرام پنچائے تو تک یہ فائیبر آپٹک کیبل چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں جیتیں گے تو کام پہ ہندو مسلمان بھی نہیں ہندو دیکھئے صدیوں سے جب سے راجنیتی چلی آ رہی ہے ہمیشہ وکاس پہ ہی جیتا جاتا ہے اور کانگریس فارٹی نے ہی ووٹ بینک کی راجنیتی کو آگے لیا ہے موڈی جی صرف ٹیلی ویژن میں وشواس رکھتے ہیں ویژن میں نہیں ایڈورٹیزمنٹ میں وشواس رکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کسی ابھی نیتا کے گھر کسی 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 فلم ایکٹر کے گھر یہ سمپرک لے کے وہ منصور کا کسان جس کے سر میں گولی ماری اس کے گھر کب جائیں گے وہ مہراشترا کا کسان جو سڑک پہ اتر آیا تھا اس کے گھر کب جائیں گے وہ دلت رام بلاس پاسوان جی جس کے بنا پہ چٹھی لگ رہی ہے اس کے گھر یہ سمپرک پتر کب پہنچے گا وہ شہید جو ہو گیا اس کے گھر یہ پہنچے گا پھوٹو کھچوانا پھوٹو ابھیان سے دیش نہیں چلتا یہ دوسرا بھاجپا میں اب سہمتی ہو جانی چاہیے ستر سال کو لے کے میں ان سے نویدن ہیں سوشما سواراج یو این جی اے میں جائیں گی ہندوستان آئی ٹی آئی ایم امیچ شاہ جی تب پہدا بھی نہیں ہوئے تھے دیش میں پہلا آئی ٹی بن گیا تھا سوشما جی نے کہا میرا دیش ستر سال سے اتنی محنت کر کے اوپر پہنچ گیا ہے اور پاکستان کا ہے تب کانگریس ستر سال کانگریس کے تب یاد آ جاتے ہیں یہاں آ کے دوسری بھاشا بولنے چھوڑ جاتے ہیں اور یہ ستر سال ستر سال کرونا اب آپ یہ بتائیے سمپر پنہ نمبر آٹھ اپنا مینیفیسٹو اگر لے کے آئے ہوں گے پہلی آئیٹم تھی پرائیس سمبھی جی دس لاکھ کروڑ روپے آپ جنتا کی جیب سے کھا گئے وہ ٹیکس کا کہاں گیا دوسرا سلنڈر کی قیمت بیرکوشان نے دو ہزار چودہ میں کیا تھی اٹھرا میں کیا ہے آپ کا مینیفیسٹو یاد ہے ان کو پورا اٹھرا میں کیا تھی اور کیا تھا بتائیے بتائیے پٹرول کام اور سبجی پہ جا کے جو ہے اس پہ دیکھئے یہ مد دیکھئے سمپرگ میں چائے کافی کیسی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ستر سال والا ڈیبیٹ تو ایک بار سٹلی کرنی میں ایک ایک سب لکھ لیتا ہوں میں پھڑا پھڑ لکھ لیتا ہوں جو میں بھائی سوال پوچھتا تھا کہ ایک 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 جواب جائے پہلے تو انہوں نے سمپرگ کی ویشہ میں پوچھا کہ یہ جو ہم نے ریپورٹ کارڈ تیار کیا ہے یہ کیول بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹرس کو دھرے نہیں نہیں ایکٹر اور ایکٹرس پہنچا ہے کسی کے گھر میں بجری پہنچی ہے کسی کے گھر میں LED بل پہنچا ہے کسی کا کھاتا کھلا ہے کسی کے گھر کے پاس سڑک پہنچی ہے 22 کروڑ پریوار تک یہ پہنچ رہا ہے اور دیکھئے میرے بھائی آپ ایک بہت اچھے پروکتہ ہے اور آپ کو میں بہت پسند کرتا ہوں آپ فیلم ایکٹر بھی نہیں ہے میں آپ کو بڑے پیار سے یہ گفت کرنا چاہتا ہوں میں شو کے بعد لے لوں آپ کے پیار سے دے رہا ہوں پیار سے دے رہا ہوں پیار سے دے رہا ہوں تھانکیو تھانکیو اور ایک نمیتر ہے میرا وہ 22 کروڑ پریوار کی کسی نے پھوٹو نہیں دیکھی میری اور سنبیت کی پھوٹو ضرور دیکھئے میں آپ کو خلیمات کرتا ہوں کہ آپ نے اسے پیار سے ایکٹر اب آپ اس کا کریں گے کیا لیں پڑھیں گے کوئی برائی کیا ہے پڑھنا چاہیے میں کمپیٹ کر لوں نہیں دیکھئے راجنتی میں یہ سوسط پرمپرا ہونی چاہیے اچھے کام ہے سرکار چاہے کسی کی بھی ہو اب میں نے ان کو گفٹ کیا ہے وہ بہت پڑھ ہونہار نویوک ہے پڑھیں گے آپ محسوس کرتے ہیں جب باہر منچوں پر جاتے ہیں ویدیش کی منچوں پر آپ کہتے ہیں بھارت دیش کتنی ترقی کر رہا ہے تو وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ اس میں ہمارا شرے کہا ہے میں بتاتا ہوں اپیات پہ 2013 میں ایک ریپورٹ ورلڈ بینک نے جاری کیا تھا کہ کہاں کہاں نیویش کرنا ہے اور کن کن دیشوں میں نیویش نہیں کرنا ہے اس میں انڈیا کو فراجائل فائیو کنٹری پانچ دیش پورے ویشو میں ایسے رکھے گئے تھے جن میں نیویش نہیں کرنا ہے ان کو فراجائل فائیو کنٹری کہا گیا تھا برازیل کیا جی تھا اس میں بھارت بھی رکھا گیا تھا برکس میں آئی کی حالت یہاں تھی کہ آئی برکس میں سے گرنے والا تھا اور آج جب انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کی ادھیکشہ ہمارے دیش میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ انڈیا is like a shining bright star from فراجائل فائیو to fabulous view دو باتیں سمبیت نے اٹھائی سمبیت آپ کی خود کی سرکار کی ایک باڈی ہے سی اے سی پی جس پہ ایم ایس پی تینک کرنے کا جس کو کام دیا جاتا ہے agriculture commodity pricing خریف کی قیمت انہوں نے ریپورٹ میرے پاس ہے بائیس سو روپیہ تینکی تھی اور آپ نے سترہ سو روپیہ دی ایم ایس پی اگر واقعی میں لاغو ہو جاتی پھر سے کسان اندولن شروع ہونے والا ہے سنگٹنے کا ہے ہم دھرنا دیں گے ہمیں قیمت نہیں مل رہی دوسرا جو ایم ایس پی آپ نے جس کی گھوشنا کی ہے کسان کو دو ہزار انیس میں ملے گا جب شاید آپ کی سرکار ہوئی نہ آپ نے کہا better late than never آپ کی کہانی ہے too little too late دوسرا اب آپ نے کہا ادھارن دیا سوشما جی کا میرا صرف موڈی جی دیش کے پردھان منتریوں کے باہر جا کے کہتے ہیں بھارت ویاسی بھکاریوں کی طرح تھے وہ ٹوکرا لے کے گھومتے تھے اور سوشما سوراج جی کہتی ہیں سن لیجی کہتی ہیں ستر سال میں بہت کیا اٹل بیہری باجپائی جی نے سن دوہزار تین میں پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ میں پنڈٹ نہرو کا بہت بڑا فین ہوں انہوں نے دیش کو بنایا ہے جوڑا ہے ان کی تصویر بھی ایک بار نوڈ بلوک سے اتر گئی میں نے خود لگوائی پر دکت ہے یہ اٹل بیہری باجپائی کی باجپائی نہیں ہے دیش میں مت بھید ہمارے ہو سکتے ویچار دھارہیں الگ ہو سکتی ہیں پر اتر بھی دینا پڑے گا جواب بھی دینا پڑے گا جمعے داری بھی نہیں پڑے گی راحل گاندی پہ وار کر کے ستے پر پڑھدہ نہیں ڈال سکتے لازٹ میں ملکل سمیں ختم ہو گیا دیکھئے میں ایک بات سمجھ نہیں پاتا ہوں آپ صبح ٹی وی آن کر دیجئے تو کوئی نہ کوئی کانگریس کا لیڈر یا ان کے جو مہا گھٹپندن بنا نہیں ہے ان میں سے کوئی لیڈر موڈی جی کو کوسنے کا کام کر رہا ہوگا گرم پانی گرارے کرتے ہی ہے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر راحل گاندی جی کے بارے میں ایک لائن ہم بول دیں راحل جی کے بارے میں بات مت کریے کہیں نہ کہیں ان کے من میں ڈر بیٹھا ہے کہ موڈی ورسز راحل اگر ہو جائے گا تو اس دیش میں موڈی جی کبڑڈی کا میچ تھوڑی ہے لوگ تانتر ہے لوگ تانتر اور گیر تانتر کی لڑائی ہوگی یہ ہوگا راحل جی کا نام دیکھتے ہیں آپ پکوڑے مت کھلائیے راحل جی کا نام دیکھتے ہیں راحل مرسز موڈی کا نیرےٹیو اگر دیش میں چل پڑے اس سے آپ کو کوئی ڈر لگتا ہے یہ بھاجپا پوچھتی ہے نہیں دیکھیں کوئی ڈر نہیں ہے دیش کو یہ بھی پتہ ہے موڈی جی کی وچار دھارت نیت اور نیتی کیا ہے اور راحل گاندی جی کی وچار دھارہ نیت اور نیتی کیا ہے ان کو پتہ ہے چاہے ان کے بھائیوں بہنوں اور مطروں وہ کیاڑ لے کے آئیں گے اور وہ ٹکر سے کیا کس کو کیا لاب ہوگا چلیے بہت بہت شکریہ سمیت پاترہ جی آپ کا بھی اور جیبیر شیرگل جی آپ کا بھی ایک بات اچھی گئی ہمارے دونوں پرمکتاؤں نے چنام ہوگا تو کام پر ہوگا اگر کام ہوا ہے تو انہیں فائدہ ہوگا کام نہیں ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری اور کون کھڑا ہے بہت بہت دھرمات آپ سب کاج کرکشید دیکھنے کی لئے موسیقی